کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کس دھوکے میں نہ تو رہنا تجھے پل میں بلا دوں گا ہاں لیکن تمہیں پہلا چانس ملا ہے دوسرا نہیں ملے گا موتاعت رہنا پتہ کیا ہے تم اس طرح کی فضول حرکتیں اتنی کر چکی ہو کہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کن سے کیسے ڈیل کرنا ہے خیر اتنی دور سے آئی ہوں اتنا لمبا سفر کر کے تھوڑی خاطر توازو کرو کوئی چائے پانی پوچھو مائی چائے لائیں میرہ بی بی کے لیے بی بی جی کچھ اور لیں گی نہیں صرف چائے پییں گے دیر ہو رہی ہے نکلنا ہے میں بی بی آپ چائے کے ساتھ کچھ اور لیں گی یا کھان نہ لگوا دوں نہیں نا کھڑی کیوں ابھی تک کھان کی بی بی خان نہیں میرہ بی بی ان کی ہوتے ہوئے ہمیں کسی کا حکم ماننے کی اجازت نہیں یہاں صرف وہ ہی ہوتا ہے جو یہ چاہتے ہیں مائی ایسا کیجی میرے لیے کب چائے لیے آئیے اور ہیا بی بی کے لیے تھنڈا پانی کیا ہے کہ دنبا سفر ہے ان کا دماغ تھنڈا رکھنا برا ضروری ہے بار اچھی بی بی میرا با بھائی مائی اپنی بی کچھ پیش تک مائی اپنی بی کچھ پیش تک مائی اپنی بی بی گم گا بھی بی بھائی بی مبول آرہی ہیں امی تم�ی بی جنگ اور پھو چو میں آرہی ہوں مائی اپنی اپنی آ گئی بی اچھا کیا ہیا تم آگئی تمہن پتا ہے میں نے کتنا یاد کیا تمہیں یاد کیا ہاگ چاٹو تم چوٹی پیش تک یاد کیا ہوتا تو ایک دفعہ ہاتی نہ ملنے میں تم سے ملنے آتی تو ماں بیگم مجھے بھی وہیں بٹھا دیتی اچھا ہوتا نا مل بیٹھتے دو یار پھر بات کرنے والا تو ہوتا وہاں تو بس تنہائی اور صرف خاموشی کا راج ہے خدا دشمن کو بھی ایسی سزانہ دے اچھا کوئی بات نہیں نا اب تو آگئی ماں بیگم کدھر ہے اندر ہے تمہارا ہی انتظار ہو رہا ہے موٹ کیسے ہیں انکہ حیاء ماں بیگم کا موٹ بہت اچھا ہے بیگم بس تم نہ اندر جا کے مد بگاڑ دیں نا بابا نا اس دفعہ ماں بیگم کو اس آیا تو سیدھا جانرم کی ٹکٹ کرائیں گی اور وہاں سے تو باپ سکھی بھی امید نہیں مریم مرتسم کھا ہے مرتسم بھائی بھی اندر گیا چلو یہ مارکہ بھی پاڑ لے گا دیتے ہیں اچھا سنو سر پر روپٹہ اور لو کیوں ماں ماں بیگم اندر ہاں چلو مریم مریم اسلام علیکم مریم اسلام علیکم مریم تم زرا کچین میں جا کے دیکھ لو اچھا بھائی یہ سابرا ہے نوریز کی والدہ اسلام علیکم والیکم اسلام حیاء آؤ میرے پاس بیٹھو آکے جی ماشا اللہ بہت پیاری ہے آپ کی بچی حیاء اور مریم بہت چھوٹے تھے جب ولید کی دیتھ ہو گئی تھی اور میں نوریس کو لے کر لندن چلی گئی تھی اب دیکھیں ماشا اللہ سارے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں ہاں وقت کا پتہ کہاں چلتے ہیں تو پھر اب واپسی کا ارادہ ہے یا اب مستقل آگئی نہیں نہیں ماں بے گم میں سب وائنڈ اپ کر کے آئی ہوں اب میں کہیں نہیں جاؤں گی اپنے خاندان کے ساتھ ہی رہوں گی یہاں کیا کرو گے باوہ کی کچھ زمین ہے وہ دیکھوں گا جس ملٹینیشنل کامپنی میں جاپ تھی اس کی ایک برانچ یہاں بھی ہے تو یہاں پہ چاپ کریں فانتاستک sounds good ماں بے گم مجھے حیاء بہت پسند آئی ہے اپنے نوریس کے لئے اگر آپ اجازت دے تو میں مٹھائی کلا دوں اجازت کا کیا مسئلہ ہے مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن ہمارے ہاں سب فیصلے خان مرتسم کرتے ہیں بے شک مرتسم اجازت ہے مرتسم اجازت ہے مجھے 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 ایل مجھے کرو بیٹا ماں بے گا ماں پلی جے میں یہ شادی نہیں کروں کی کیوں نوری اس تو بہت اچھا رڑکا ہے اور مجھے یقین ہے حیاء تمہیں بہت خوش بھی رکھے گا میں یہاں خوش ہوں اور میری خوشی کے لیے ضروری نہیں کہ میں شادی کروں اچھا تو پوری زندگی مرتزم بھائی اور میرب کو الگ کرنے میں لگا دو گی اگر زندگی ایسی کٹنی ہے تو ایسی ہی صحیح لیکن میں یہ شادی نہیں کروں گی حیاء زد چھوڑ دو میری محبت میری زد ہے اور محبت کو چھوڑا نہیں جاتا کب تخوار ہوگی اس کے باتے جب تک وہ مل نہ جائے نہ ملا تو تو پھر زندگی اسی جستجوہ میں نکل جائے گی تم جانتی تھی نا اور وہ میرب وہ بھی جانتی تھی اسی لئے مجھے یہاں لائی زبردستی تاکہ مجھ سے جان چڑھا سکے اور ماں بیگم وہ تو ایسے کرنی ہے جیسے میں ان پر بوجھ بن گئی ہوں بیٹیاں بوجھی تو ہوتی ہیں ماں باپ کے لئے جنہیں سب ماں باپ اپنا فرض سمجھ کر اتارنا چاہتے ہیں اتنی میں بوجھ نہیں ہوتی کہ آپ نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا اور میرا رشتہ تیہ کر دیا تو کیا کرتی تمہاری حرکتیں بھی تو کچھ ایسی ہیں یا تو گھر میں جادو ٹونے کروانے ہیں یا میرے اپ کو گرانے کی کوشش کرنی ہے اور بس وہ میری غلطیاں تھی اس کے لئے مجھے معاف کر دیں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا پر میری شادی نہیں کرائیں نوریس سے نہیں تو پھر کس سے کسی سے نہیں میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی دیکھو تمہاری شادی تو ہو رہی ہے لڑکا بھی اچھا ہے خاندان بھی اچھا ہے اور تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے تمہیں اس گھر سے اب رخصت ہونا چاہیے موسیقی کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کس دھوکے میں نہ تو رہنا تجھے بل میں بنا دوں گا موسیقی موسیقی موسیقی